ایک قویتہ کا انس ہے جو سچ کہے گا وہ ہمارا جائے گا اور سائد یہاں وہی دور آ گیا ہے یہاں دور ہے کہ اگر آپ سچ کہیں گے اگر آپ جھوٹ کے خلاف اگر آپ حریب کے خلاف اگر آپ بائیمانی کے خلاف اگر آپ رساچار کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے تو آپ ہمارے جائیں گے ساتھیوں ہم پہلے سنتے تھے کہ اپرادیوں کے گینگوار میں کوئی اپراد ہی مارا گیا ہم اکباروں میں پڑھتے تھے کہ پولیس کی پولی سے کوئی اپراد ہی مارا گیا پھر سننے لگے کہ اپرادیوں کی پولی سے آم آدمی مارا جانے لگا اور ساتھیوں اب دیکھئے اب کون مارے جا رہے ہیں اب مارے جا رہے ہیں اس پیس میں لکھنے والے پڑھنے والے بولنے والے کیا لکھنے والے مارے جا رہے ہیں سچ لکھنے والے لوگ مارے جا رہے ہیں سچ بولنے والے لوگ مارے جا رہے ہیں اس دیس میں اب بہت اور شروع ہو گیا ہے کسی بھی دیس کی دسہ اور دسہ دیترد میں اس دیس کے لیکھکوں کریوں سہیتکاروں کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ساتھیوں جس دیس میں لیکھکوں کی حقیقت شروع ہو جائے جس دیس میں سہیتکاروں کی حقیقت شروع ہو جائے جس دیس میں سنسکرٹی کریوں کی حقیقت شروع ہو جائے آپ سوچ لکھیں کہ اس دیس کا بھوی سے کیا ہوگا اور بھارت اب اس دور میں پہنچ چکا ہے جب آپ سچ بولیں گے تب آپ کی حجہ کر دی جائے گی ابھی دو دن پہلے آپ لوگوں میں سے بہت سے ساتھیوں کا پتا بھی ہوگا جن کو نہیں بھی پتا ہوگا ان کے لیے یا جانکاری کے لیے ہے مہرات سرکار نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی جن پرتی ندھی کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے تو آپ کو دیس دروہی ثابت کر دیا جائے گا اگر آپ نے موڈی کو پردھان مطری چنا ہے پلو مینڈل کو سانچک چنا ہے عجید سرما کو اگر آپ نے بیدھائیت چنا ہے تو نئے قانون کے لیسا ابھی بھاجپا نے جو قانون مولاک میں لیا اگر آپ کہیں گے اس بیدھائیت نے کوئی قانون نہیں کیا ہے تب آپ کو دیس دروہی ثابت کر دیس دروہی آپ قانونی طور پہلے ہیں تب سرکار کے حساب سے آپ کو جیل میں ہونا چاہیے بھاجپا یعنی بھانسیت سرکار اس طرح کا قانون ابھی دیس میں لا رہی ہے کہ آپ سرکاروں کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں مہارات میں یہ اس قانون کی بات سامنے آ سکتی ہے اب سرکار آپ کیا پہنیں گے یہ تیجرے گی اب آپ کس دن مومز آئیں گے کیا سرکار تیجرے گی اب آپ کیا لکھیں گے کیا سرکار تیجرے گی موسیقی